اجمل کساب کے تھوڑے سے حساب ہونے کے ساتھ ساتھ افجل گروہ کی فانسی باقی ہے کساب سے پورا حساب نہیں ہوتا ہے یدیپی شہیدوں کے پریواروں کے دل میں جو چکھن تھے تھوڑے ضرور بھرے ہیں اور سرکار کی جو وشوشنیتہ بلکل جیرو لیول پر آ چکی تھی آج اس میں تھوڑا سا سدھار ہوا ہے لیکن کساب کے حساب کے ساتھ ساتھ ابھی افجل گروہ کی فانسی کا حساب بھی ترنت ہونا چاہیے ایک کساب قر قریب چار سال تک جس طرح سے پروٹیکشن دیا گیا اس کے اوپر کروڑوں روپے برباد کر دیے گئے اور وہ سیکنوں کروڑ میں نہیں ہجاروں کروڑ روپے اس کے اوپر برباد کر دیے گئے اور اس دیش میں جو عام آدمی وہ بھوک سے مرتا ہے اور ایک آتنک وادی کے اوپر جو پوری طرح سے اپرادی پہلے ہی دن سے سدھ تھا اس کے اوپر چار ورس تک ہجاروں کروڑ روپے کی بربادی کی گئی اور یہ ایک گھٹنا نہیں ہے ایسے سیکڑوں جن کو فانسی ہو چکی ہے ہندوستان کے قانون کے انصار وہ معاملے لنبیت ہیں راشپتی کے پاس میں دیا کی یاچکہ لگا دی جاتی ہے یہ دی سارے معاملے فانسی کے آدھنیے راشپتی جی کے پاس ہی بھیجنے ہیں تو پھر ہندوستان کے کوٹ کا کیا اوچیت ہے مہاراشتہ سرکار کہتی ہے کہ آج ہم نے فانسی دے کر کے کساب کو شہیدوں کو شدھانجلی دی ممبئی کے شہیدوں کو شدھانجلی دینے کا سب سے پہلا کام پتنجلی یوگپیٹ نے دلی میں کیا اور ایک کروڑ سے زیادہ کی سمان کی راشی ان کو دی گئی اور سارزونک طور پر پہلا سمان کا کارکرم پتنجلی یوگپیٹ کی اور سے دلی میں رکھا گیا